اس ویڈیو میں ہم تصویروں کی مدد سے تین لیٹرز والے الفاظ کو پڑھنا اور لکھنا سکھیں گے شروع کرتے ہیں آپ بھی میری مدد کیجئے اس تصویر میں کیا بنا ہے یہ ہے ایک کھاٹ کھاٹ یعنی بلی کیا ہے یہ کھاٹ یعنی بلی چلیے اب کھاٹ کے لفظ کو ساؤنڈ کی مدد سے پڑھنا سکھتے ہیں یہ کیا لکھا ہے یہ ہے لیٹر سی لیٹر سی کی کیا ساؤنڈ ہے کھ کھ اور یہ کیا لکھا ہے یہ ہے لیٹر ا لیٹر ا کی شارٹ والد ساؤنڈ کیا ہے ا ا اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ٹ لیٹر ٹ کی کی کیا ساؤنڈ ہے لیٹر ٹ جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو ساؤنڈ ہوتی ہے ت ت آت کیا بنے گا آت آت اور کھ آت بن گیا کھاٹ 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 کیا لفظ ہے یہ کھاٹ یعنی بلی اور یہ ہے کھاٹ کی تصویر چلیے اب کھاٹ کے لفظ کو لکھنا سیکھتے ہیں کھاٹ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کونسا لیٹر آئے گا کھ کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر سی سے سمال سی لکھنے کے لیے دوسری لائن سے شروع کریں گے اور پھر دوسری سے تیسی لائن کے درمیان ایک آدھا دائرہ سا بنائیں گے تیسی لائن کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں لکھ دیا یہ ہے سمال سی سی کے بات کیا آئے گا آ کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر اے سے سمال اے لکھنے کے لیے دوسری سے تیسی لائن کے درمیان ایک گول دائرہ سا پھر اوپر واپس نیچے یہاں لکھنے کے روک دیا یہ ہے سمال اے اے کے بات کیا آئے گا ٹرکی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ٹی سے سمال ٹی لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے شروع کریں گے اور پھر ایک لکیر تیسری لائن تک اور گولائی یہاں لکھنے کے روک دیا اب دوسری لائن پر آنا ہے اور ایک کٹ بائیں سے دائن جانب کو اور یہ ہے سمال ٹی اب اس لفظ کو پڑھتے ہیں کھ اٹ کیا بنا کھاٹ یعنی بلی ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں کھاچ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کونسا لیٹر آئے گا لیٹر سی سمال سی لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن کے درمیان آدھا دائرہ سا یہاں لکھنے کے روک دیا سمال سی سی کے بعد کیا آئے گا لیٹر ا سمال ا لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن کے درمیان ایک گول دائرہ سا اور پھر اوپر واپس نیچے یہاں لکھنے کے روک دیا سمال ا ا کے بعد کیا آئے گا لیٹر ٹی سمال ٹی لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے ایک لکیر تیسری لائن تک پھر گولائی یہاں لکھنے کے روک دیا اب دوسری لائن پر آنا ہے اور ایک لکیر بائن سے نائے جانب یہ ہے سمال ٹی اور یہ کیا لفظ ہے کھ ایٹ بن گیا کھاٹ یعنی بلی اور یہ ہے کھاٹ کی تصویر چلیے اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا بنا ہے یہ ہے ایک ہٹ 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 یعنی جھومپڑی کیا ہے یہ ہٹ یعنی جھومپڑی جھومپڑی ایک چھوٹے سے گھر کو کہتے ہیں جسے گھاس کے سوکھے تن کو مٹی اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے جھومپڑی کو انگلیش میں کہتے ہیں ہٹ چلیے اب ہٹ کے لفظ کو ساونڈ کی مدد سے پڑتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایچ لیٹر ایچ کی کیا ساؤنڈ ہے ہ اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر یو لیٹر یو کی شارٹ وائل ساؤنڈ کیا ہے ا اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ٹی لیٹر ٹی جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو ساؤنڈ ہوتی ہے ہ کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ایچ سے سمال ایچ لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے شروع کریں گے اور پہلے ایک لکیر پہلی لائن سے تیسری لائن تک اب بغیر پین یا پینسل کو اٹھائے دوسری لائن تک آنا ہے اور پھر گلائی اور پھر تیسری لائن پر لاکر روک دیں گے یہ ہے سمال ایچ ایچ کے بعد کیا آئے گا ا کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر یو سے سمال ایچ لکھنے کے لیے دوسری لائن سے شروع کریں گے اور پھر ایک لکیر تیسری لائن تک پھر گلائی اب اوپر جانا ہے اور واپس نیچے بغیر پینسل کو اٹھائے یہاں لکھ دیا یہ ہے لیٹر یو یو کے بعد کیا آئے گا تر کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر سمال ایچ لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے تیسری لائن تک اور پھر گلائی یہاں لکھ دیا اب دوسری لائن پر جانا ہے اور بائن سے دائے جانے پر ایک چھوٹی سی لکیر یہ ہے سمال ایچ اور یہ کیا لکھا ہے ہ اٹ ہٹ یعنی جھومپڑی اور یہ ہے ہٹ کی تصویر ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں ہٹ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کونسا لیٹر آئے گا لیٹر ایچ سمال ایچ لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے تیسری لائن تک لکیر بغیر پینسل کو اٹھائے دوسری لائن تک آنا ہے پھر گلائی واپس نیچے یہاں لکھ روک دیا سمال ایچ ایچ کے بعد کیا آئے گا لیٹر یو سمال یو لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن تک لکیر پھر گلائی پھر اوپر پھر واپس نیچے آنا ہے یہاں لکھنے کے روک دیا سمال یو یو کے بعد کیا آئے گا لیٹر ٹی سمال ٹی لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے تیسری لائن تک لکیر پھر گلائی یہاں لکھنے کے روک دیا اب دوسری لائن پر آنا ہے اور بائن سے دائن جانے بے ایک لکیر یہ ہے سمال ٹی اور یہ کیا لکھا ہے ہ اٹھ ہٹ یعنی جھومپڑی اور یہ ہے ہٹ کی تصویر چلیے اب اس تصویر میں بتائیے کیا بنا ہے یہ ہے ایک مین مین یعنی آدمی کیا ہے یہ مین یعنی آدمی چلیے اب مین کے لفظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں یہ کیا لکھا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی کیا ساؤنڈ ہے م م اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی شارٹ فاؤل ساؤنڈ کیا ہے اے اے اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر این لیٹر این کی کیا ساؤنڈ ہے ن ن اے ن کیا بنا آن آن اور م آن بن جائے گا مین مین کیا لفظ ہے یہ مین یعنی آدمی اور یہ ہے مین کی تصویر چلیے اب مین کے لفظ کو لکھنا سیکھتے ہیں مین لکھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا لیٹر آئے گا م کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ایم سے سمال ایم لکھنے کے لیے دوسری لائن سے شروع کریں گے اور پھر ایک لکیر تیسری لائن تک اسی لکیر پر واپس اوپر آنا ہے بغیر پین کو اٹھائیں اور پھر گلائی پھر نیچے اسی لکیر پر واپس اوپر پھر گلائی اور پھر نیچے یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال ایم ایم کے بعد کیا آئے گا ایم کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر اے سے سمال ایم لکھنے کے لیے دوسری اور تیسری لائن کے درمیان گول دائرہ سا پھر اوپر واپس نیچے یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال اے اے کے بعد کیا آئے گا لیٹر این کیونکہ مین کے آخر میں کیا ساؤنڈ آتی ہے ن کی ساؤنڈ جو کہ نکلتی ہے لیٹر سمال این لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن تک لکیر پھر واپس اوپر گول آئی اور نیچے یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال این اور یہ کیا لکھا ہے م این مین یعنی آدمی ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں مین لکھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا لیٹر آئے گا لیٹر ایم سمال ایم لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن تک لکیر اسی پر اوپر جانا ہے بغیر پہن کو اٹھائے گولائی پھر نیچے واپس اوپر پھر گولائی پھر نیچے یہاں لکھنے کے لیے روک دیا سمال ایم ایم کے بات کیا آئے گا ای سمال ای لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن کے درمیان گول دائرہ سا اور پھر اوپر واپس نیچے یہاں لاکے روک دیا سمال ای ای کے بات کیا آئے گا سمال ایم سمال ایم لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن تک لکیر اسی لائن پر واپس اوپر آنا ہے پھر گولائی اور واپس نیچے تیسری لائن پر لاکر روک دیا یہ ہے سمال ایم اور یہ کیا لکھا ہے م این مان یعنی آدمی اور یہ ہے مان کی تصویر تو یہ تھا تین لیٹرز والے الفاظ کو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی مشک جاری رکھئے